ویلکم دا پاکستانی فیمیر ایکشن ہمارے اگل بگل میں کچھ ایسے دیش ہے جو کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچا نہیں کرتے یعنی پلانس نہیں بناتے بینا پلانس کے ہی اپنے کام کو انجام دینے کی سوچ رکھتے اور جب ان کے پلانس فیل ہو جاتے ہیں ان کے منصوبے ناکام ہوتے ہیں تب اے دیش جور شور سے ہنگامہ شروع کر دیتے بھارت کو گی دڑبپ کی والی دھمکیا دینے لگتے آج ایسا اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ ایسا ہی پاکستان کے ساتھ ہوا یعنی پاکستان کی ایک ساجش ناکام ہوئی جس کا گصہ وہ بھارت پہ اتار رہا ہے تو بہت ہی مست خبر ہے چلیئے اسے وستار سے سمجھتے ہیں دیکھئے بات ہو رہیے پاکستانی کینڈرز کی اب کینڈرز یعنی پاکستانی جہادی وہی جہادی جو فیرحال پیوکے کے لانچ پیٹس میں بھارت پہ آتمگہتی حملوں کی ٹریننگ لے رہے اب سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان اپنے یواؤں کو پڑھائی یا ڈگری کم دیتا ہے لیکن ان کے جو سکریٹس مدر سے ہے وہاں پر ایک پروپر بھارت بیرودی آتمگوادی کیسے بنا جائے اس کی ٹریننگ ماتر پوری دی جاتی ہے اب دیکھیں انہی لانچ پیٹس میں سے کچھ کینڈرز بھارت میں داخل ہوئے تھے جو کشمیر کے کپو آڑا جیلے میں پناہ لیے بیٹھے تھے انٹیلیجنس کے آدھار پر سینانی نے پکڑ کر گھیر دو لیا لیکن ابھی تک ان پر کوئی بھی ایکشن نہیں لی گئی ریپورٹس کے مطابق کل پاچ ایسے کینڈرز تھے جو فلحال سینان کے گرفت میں ہے اب ان کا آخر منصوبہ کیا تھا کیا انہوں نے کہے پر بم یا گرنیٹ تو نہیں چھپا کر رکھے اس کی ہی انکوائری ہو رہی ہے لیکن جیسے ہی یہ خبر سیما پر پاکستان کو ملی تو وہاں کے آتنگ کی سنگٹھنوں نے بھارت کو گی دڑ بھب کی دینا شروع کر دی ہے ہزبول کے ٹاپ کمانڈر سید ملک کا کہنا ہے کہ بھارت ہمارے کینڈرز کو بائیدزت رہا کرے اگر انہیں کچھ بھی ہوا تو یہ بھارت کے لیے اچھا نہیں ہوگا اس کے گمبیر پرنام بھارت کو بھگتنے پڑیں گے اوپر سے پاک فوج نے بھارت پہ الٹا آروپ لگاتی ہوئے یہ کہا کہ بھارت اپنے ہی کشمیری لوگوں کو پکڑ کر انہیں پاکستانی ناغرک بتا رہا ہے پاکستانی جنڈرل اسیم مونیر کے مطابق بھارت پاک سینہ سے دو ہاتھ تو کر نہیں پاتا اسی لیے وہ اپنے ہی لوگوں کو پکڑ کر انہیں پاکستانی آتنگ کے بتا کر اپنے ہی لوگوں کو بیوکف بنا رہا ہے بھارتی اے سینہ کو یہ شوبہ نہیں دیتا اب دیکھئے دوستو طاقت اور گیان کی باتیں وہ ملک ہمیں سکھا رہا ہے جو چار جنگ ہم سے پہلے ہی ہار چکائے اور ہر دن بھارتی اے سینہ سے پیٹتا بھی رہتا ہے شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن اسی سال جب امریکہ میں سب دیشوں کے ملٹری جنرلز کی میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں پاکستان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا تو اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے پاکستانی سینہ پرموک اسیم مونیر آئے ہی نہیں کیونکہ وہاں بھارتی اے جنرلز جو موج ہوتے اور اب جب ان کے کچھ کینڈرز بھارت نے کیا پکڑے تو اسیم مونیر اسلام آباد سے بھارت کو گیان بات رہے یہ ہے پاکستان کی اصل طاقت سخت کاریوا ہی ہونے ہی چاہیے کیونکہ وہ کوئی بھارت بھرمن کرنے تو نہیں آئے تھے تو بھارت کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے ہی آئے تھے اسی لیے ان پر کاریوا ہی تو ہونے ہی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو بھارت نے پاک کینڈرز کو چھوڑ دینا چاہیے یا پھر نہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دے اور ہاں ویڈیو اچھے لگی ہو پاکستانی پکڑا جو نیو یورک میں اتحاس کا سب سے بڑا حملہ کل پکڑا گیا پوری دنیا کے اندر چرچہ چل رہی ہے کہ بھائی پاکستانی پکڑا گیا بیس سال کا جہادی بچہ شازیب شازیب نام ہے اور آج بھارت نے پانچ پاکستانیوں کو گلے سے دبوچا ہے اور بھائی یہاں سے بھائی صاحب اب میں ان کا نام نہیں لیتا وہ جو ہے بڑا وہ کیا ہے جو بھی ملے شل ہے وہ کہتا ہے ہمارے پانچ بندوں کو چھوڑو نہیں تو انڈیا تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا انڈیا نے ہماری مار کر رکھی ہوئی ہے تو بھائی صاحب اور تم لوگ کیا انڈیا کا کچھ کار سکتے ہو بولتا ہے یہ بھی چیز بولتے ہیں کشمیریوں کو پاکستانی بنا گیا ان پر ظلم کرتے ہیں تو تم یہ پھر دھمکی کیوں دے رہے ہیں انڈیا کو مجھے تو ان کی بات ادھر سے ہی سمجھنی ہے ادھر سے ان کی بات مل نہیں رہی ایک بول ہمارے پانچ بندوں کو چھوڑو نہیں تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں کریں گے دوسرا بول رہا ہے کہ بھائی بھارت تو اپنی کشمیریوں کو پکڑ کے پاکستانی بتا رہا ہے جب وہ اپنی کشمیریوں کو پکڑ کے پاکستانی بتا رہے تو ہمیں کونسی کھجلی ہو رہی ہے ہم بھارت کو دھمکی دے رہے ہیں ہمارے پانچ بندے چھوڑ دو وہ تو کشمیر کے ہیں ہمارے تو بھائی صاحب کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اپنا کچھ ہے تو بھائی دھمکیہ دے رہا ہے لیکن بھارت میں بھی ترانٹ ایکشن لے لیا ہے اور انہیں دبوجھ دیا ہے اور سیدھر جیل کے سلاقوں میں پھینکا جا اور بھائی وہ ان سے اب کیا وہ باتیں اگلوا رہے ہوں گے وہ تو باتیں تم چھوڑی دو مطلب کہ بھائی صاحب بہت جلد اگر یہ چیز ہوئی ہے تو بھائی ہم لوگوں کا کیا ہونے والا یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا اوپر سے امریکہ میں جو ہم لوگ پکڑے گئے ہیں وہ الگ مطلب ہر جگہ میں پاکستانی مسلمان اور گندے کام میں تمہیں ٹاپ پر ملے گا یہ تو لکھا ہوا ہے یہ پاکستانی کچھ الگی مسلمان ہے ایک کام کرتے ہیں بھی ہلٹا بولتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو چھوڑ وہی طور بھارت نے پھر ایکشن بھی موہ توڑ جواب دینے کے لیے دے لی ہے بھارت نے کہا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے تو کیا نہیں ہوتا تو ہمارے بھائی آگئے آنے والی نسلے بھی یاد رکھیں گی اگلے آنے والے چوبیس گھنٹوں میں جو ہوں گا ایکشن لینے والے بھائی اگلے کی بجاہ کے رکھ دیتا ہے بنگال کمیٹی میں ملا دیا امریکہ جیسا دیش اسے پنگا نہیں لیتا اور ہم پاکستانیوں نے اس کو بھائی صاحب دھمکی دی جہاں ادھر سے آگے پکڑے ہوتا بھی بہت ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ انڈین آرمی بھائی صاحب ہم سے ڈرتی ہے کدھر سے وہ ڈرتی ہے بھائی صاحب کدھر ڈرتی ہے خود آگے بندے اگر ڈرتی ہوتی تو وہ تو کشمیر کا صفائیہ نہیں ہے ان سے کر دیئے سارا بھائی صاحب وہ ڈرتی نہیں ہے وہ بجاتی اور ہم نے ان کے بجانے کی ہار سب کچھ ہم نے پاک دیکھا ہوا ہے کشمیر کو پاک کرنا صفائن جس طریقے سے کیا ہے یہ اسری ہے بھائی صاحب ادھر ہر پاکستانی کو آگ لگی بھی اس بات کو لے کر کہ بھائی ادھر کے کشمیری یا جہ ہند کے نارے کیوں لگا رہے ہیں یہ پھر اپنے دل کو بیلانے کے لئے کہتے ہیں انڈیا ان کو پیسہ دیتا ہے انڈیا ان کو پیسہ نہیں دیتا بھائی صاحب وہ دل سے کہتے ہیں ہم ہندوستانی اور آج جب پانچ پاکستانی پکڑے تو بھائی تمہیں آگ لگ گئی ادھر امریکہ نے بھی ہمارے باپ نے پکڑے امریکہ کو تو کسی نے نہیں بولا امریکہ کو بھی تو بولو نہ کہ ہمارا پاکستانی پکڑا گیا ہے تو بھائی اس کو چھوڑو نہیں تو امریکہ تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا بھائی بھارت نے ہمیں برباد ہی کر دیا ہے لیکن اکڑا ہم نے بھارت کو پوری دکھانا ہے مطلب کہ جب تک مہم پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ بھارت ہمیں ختم نہ کر دے تب تک ہم نے انڈیا کو چھوڑنا نہیں ہمیں انڈیا کو ایسی بولتے رہیں بلکل وہ بیس سال کا بچہ لڑکا ہے وہ یار جس نے بڑا خلان بنایا ہوا تھا پکڑا گیا ہے بیس سال کا جب اس کے اندر بھائی صاحب جب اس کو ٹورچر کر کے پوچھے کہ وہ کہتا ہے میں نے یودیوں کو ختم کرنا تھا میں ایک پاکستانی مسلمان ہوں میں جیادی ہوں ایسی پھر آگے سے باتیں یہ لوگ کرتے ہیں بہت غلط چیزیں ہو رہی ہیں کہ پاکستانی زلیل ہو رہا ہے کہ کچھ بھی ہو رہا ہے تب بھی تو ہم لوگ جاتے ہیں ہمارا گرین پاسپورٹ لوگ دیکھتا ہمیں ننگا کر دیتا ہے یہ ان شازیب جیسے بکچوت لوگ ہیں ان جیسو کی وجہ تو یار آپ کی کیا تاؤڈ ہے اس ویڈی کے بارے میں ادھری ویڈیو ختم کرتے تو آئے